السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد سعی بخاری کے ایک حدیث ہے حدیث نمبر 2766 2766 اس کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کون سے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اشتنیب السبع الموبقات کہ ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو تو صحابہ نے پوچھا وماہنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساتھ چیزیں کون سی ہیں آپ نے فرما اششرک باللہ فرمایا نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا اب اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیسے ہلاک کر دیتا ہے بہت ساری آیات ہیں بہت ساری حدیث ہے ایک آیت کے اندر اللہ نے فرمایا جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس شخص کا انتقال شرک کی حالت میں ہوا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو جنت ایسے بندے پر حرام ہوتی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم سے بڑی ہلاکت اور بربادی کوئی نہیں گناہ نمبر ایک گناہ نمبر دو جادو جادو کرنا جادو کروانا جادو سیکھنا جادو سکھانا یہ سب گناہ ہے اور حدیث کے اندر آیا کہ جادو سیکھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے نمبر تین وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کسی معصوم کو ناحق مار دینا کسی کا قتل کر دینا غصے میں آیا کسی کو مار دیا قتل کر دیا یہ بہت بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ انسان کو اس جرم کے کرنے والے کو یہ گناہ ہلاک کر دیتا ہے کیسے؟ اسلامی شریعت ہو تو اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا تو گویا کہ اس غلطی نے آپ کو ہلاک کر کے رکھ دیا گناہ نمبر چار وَأَقْلُ الرِّبَى سُودھ کھانا سُودھ کھانا کھلانا سُودھ کا کاروبار کرنا سُودھ پر گواہ بننا یہ سب لعنت کا سبب ہے حدیث کے اندر پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے منع کیا اب سودھ کھانا کیسے حالات کر دیتا ہے انسان کو اللہ نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى انکنتم اومنین کہ سودھ سے اپنے آپ کو بچاؤ فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اگر تم سودھ سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اب آپ بتائیں اگر سودھ انسان کھاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والا ہلاک ہوگا یا کامیاب ہوگا زہر سی بات ہے وہ ہلاک ہوگا گناہ نمبر پانچ وَأَكْلُ مَا لِلْيَتِيم یتیم کا مال کھانا یتیم کے مال پر قبضہ کر لینا اس کا کوئی نہیں ہے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اب انسان نے قبضہ کر لیا کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے سورہ نیسا کے آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ النَّارَ فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن ناحق کھا لیتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا کناہ نمبر چھے وَتَوَلِّيُّ مَزَّح جنگ کے میدان میں عین جنگ کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جانا بہت بڑی سزا ہے یعنی دو قوموں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے اب ایک مسلمان بھاگ لیتا ہے جنگ کے میدان سے پیچھے ہڑ جاتا ہے پیٹ دکھا دیتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان علاق ہو جاتا ہے اللہ نے سوریانفال کے آیت میں کہا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَئِذٍ دُبُورَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفَ لِقِتَالِ اَوْ مُتَحِقِّزَنِ الٰفِيَ جس نے پیٹ دکھایا جنگ کے میدان میں بغیر کسی پلاننگ کی یا دشمن کو چکمہ دینے کے لیے اگر یہ پلاننگ نہیں ہے بس یوں ہی بھاگ لیتا ہے در کی وجہ سے در کے مارے تو اس نے اللہ کے غصے کو دعوت دیا ہے وَمَا وَهُ جَهْنَّمْ اور اس کا ٹکانہ جہنم ہے اور جہنم بہت بری جگہ ہے تو گویا کہ انسان جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر رہا ہے تو وہ ہلاک ہو رہا ہے اس لئے کہ ایسا بندہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے گناہ نمبر سات جو ہلاک کرنے والا گناہ ہے فرمایا وَقَدْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ پاک دامن بھولی بالی مومن عورت پر تحمت لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ نے سور نور کی آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعْتِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ سَمَانِينَ جَلْدًا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں تو ان کو اسی کوڑے مارو اور یہ لوگ فاسق ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اس کے بعد اللہ نے کہا اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اصلاح کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا گناہ معاف کیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال اگر اسلامی حکومت ہو تو پاک دامن عورت پر تحمت لگانے کی سزا اتنی سخت ہے فرمایا ایسے تحمت لگانے والے کو اسی کوڑے مارے جائیں گے اور اسی کوڑے میں انسان ہلاک ہی ہوگا اس کا بچنا مشکل ہے تو یہ سات بڑے بڑے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کرنے والے ہیں ہم اور آپ کو ان ساتوں گناہوں سے بچنا چاہیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں جادو کے عمل سے اپنے آپ کو بچائیں کسی کا نہ حق قتل نہ کریں سود نہ کھائیں لیتین کے مال پر قبضہ نہ کریں اور جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں اسی طریقے سے کسی بھی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام نہ لگائیں تحمت نہ لگائیں ورنہ ان میں سے کوئی بھی گناہ اگر آپ نے کیا تو وہ آپ کو ہلاک و برباد کرنے کے لئے کافی ہے اللہ حرم العالمین ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ربنا تقبل منا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ